بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے ٹھیک ہے خیریت سے ہیں اچھا آپ کے کافی سارے مجھے کمنٹس بھی ریسیو ہو رہتے ہیں انسٹاگرام کے اوپر بھی میسیج کو سٹوڈنٹ کے ریسیو ہوئے جو انہوں نے مجھے انسٹاگرام کے اوپر فالو نہیں کیا تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی میں اپنا انسٹاگرام کا لنک دے دوں گا تو لازمی فالو کرنا ہے پرائیویٹ اکاؤنٹ ہے لیکن یہ کی ریکویسٹ میں ایک سا ریکسٹ کر لیتا ہوں وہاں پر بھی کوئی کوئی کوئیسٹن بغیرہ ہوا تو آپ نے پوچھ لینا ہے ٹھیک ہے تو لیکن موسٹی میں یہیں پر ویڈیوز بناتا ہوں یہیں پر آپ سب کی ریپلائے کرتا ہوں یوٹیوب پر انسٹاگرام میں اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتا تھوڑا بہت ہوتا ہوں تو آپ کا یہ موسٹی کمنٹ تھا کہ ہنجی ہمیں ڈی بی ٹی اور فارم ڈی میں مارننگ اور ایوننگ میں یا اگر ہم الائیڈ ہیلتھ سنسس میں اپلائے کرتے ہیں تو ہمیں مارننگ اور ایوننگ دونوں میں الگ الگ سے اپلائے کرنا پڑے گا یا ہمیں ایک ساتھ اپلائے کرنا پڑے گا اس کا کیا پروسس ہے تو ساری ویڈیو آپ کے لیے یہ ڈیٹیل اس ویڈیو سکیپ نہیں کرنا کیونکہ آپ لوگوں نے اگر غلطی کر دی تو ہو سکتا ہے آپ کا اٹمیشن نہ ہو یا ہو سکتا ہے آپ مسائل کا شکار ہو جاؤ ٹھیک ہے تو سبسکرائب آپ نے لازمی کر لیا ہوگا میرے چینل کو تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور میں اپنا انٹرڈکشن دیتا ہے چلو مارسر محمد ناصر بلوچ I'm a فارم ڈی سٹوڈنٹ in a fourth year fourth year کا فرائیڈے کو last paper دعا کرنا اچھا ہو جائے تو فارم ڈی اور ڈی پی ٹی ان دونوں میں بیسیکلی مارننگ اور ایوننگ لسٹیں تو لگتی ہیں لیکن اپلائے آپ کو مارننگ اور ایوننگ علیہ دا سے نہیں کرنا اس کی وجہ یونیورسٹی احسر کو ہوتا کہ سب سے مین اور جو مجھے اچھی بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کسی بھی پروگرام کو چوز کرو چاہے بی ایس پروگرامز ہوگے یا جتنے بھی پروگرامز ہوگے وہاں پر مارننگ اور ایوننگ کا اپشن ہی نہیں دیتی وہاں پر صرف اور صرف آپ کو اپلائے کا اپشن آتا ہے جب آپ اپلائے کر لیتے ہونا تو آپ کو وہاں پر اوہرال ٹوٹلی یعنی کہ آپ کی جب آپ اپلائے کر لیتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس فیلپ کر لیتے ہیں تو آپ کا مارننگ میں بھی اپلائے ہو جاتا ہے اور آپ کا ایوننگ میں بھی اپلائے ہو جاتا ہے جب بی ایس پروگرامز کے ایڈمیشنز اوپن ہوئے تھے سرکودہ یونیورسٹی میں اتنے سارے آپ کے میسجز آئے تھے کہ مارننگ میں الگ سے اپلائے کرنا تھا یا ایوننگ میں الگ سے اپلائے کرنا تھا کیا مارننگ کی الگ سے ہمیں جو چلان فیسے وہ الگ سے پی کرنی تھی یا ایوننگ کی ہمیں چلان فیسے الگ سے پی کرنی تھی جو ہم نے اپلائے کرنا تھا تو اس کا کیا سسٹم تھا تو اس کا کوئی بھی سسٹم نہیں تھا آپ نے مارننگ اور ایوننگ دونوں میں جو آپ اپلائے کرتے ہو تو آپ کی اپلائے ہو جاتی ہے مارننگ میں بھی آپ کے اپلائے ہو جاتی ہے اور ایوننگ میں بھی آپ کی اپلائے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو مارننگ اور ایوننگ کا کوئی چک کرنی ہے یعنی کہ آپ لوگ اگر یہ چاہ رہے ہو کہ میں نے صرف اگر مارننگ میں ہی اپلائے کیا تھا تو میرا مارننگ میں ہی نام آنا چاہیے یا میں نے ایوننگ میں اپلائے کیا تھا تو میرا ایوننگ میں ہی نام آنا چاہیے اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے ٹوٹلی اوپن میرٹ ہوگا جو آپ کے FSC کے مارکس ہوں گے اس بیس پر آپ کا ایڈمیشن ہوگا نہ ہی ڈاکٹر آف فیزیکل تھیراپی کے لیے کوئی انورسٹی آپ سے انٹری ٹیسٹ لیتی ہے نہ ہی ڈی پی ٹی کے لیے اور نہ ہی فارم ڈی کے لیے اور نہ ہی الائیڈ ہیل سینسز کے کوئی پروگرام میں سے دو ہزار اکیس تک انورسٹی آپ سے کوئی انٹری ٹیسٹ کوئی آپ سے انٹرویو کوئی آپ سے ٹیسٹ آپ کو آپشن ہی نہیں دیتی یونیورسٹی کہ آپ مارننگ میں اپلائے کرو یا آپ ایوننگ میں اپلائے کرو کیونکہ بعض اوقات آپ لوگ ایسے ہوتا ہے باقی یونیورسٹیز میں مارننگ اور ایوننگ دونوں کے آپشنز آ رہے ہوتا ہے لیکن اس یونیورسٹی میں اس طرح کا کوئی سینی ہے جب آپ اپلائے کر لیتے ہو تو یونیورسٹی خود سے ایڈجسٹ کر دیتی ہے آپ کو لائک اگر آپ کا مارننگ میں میرٹ بنائے تو آپ کو مارننگ میں ایڈجسٹ کر دے گی لیکن اگر آپ کا مارننگ میں ایڈمیشن یعنی کہ سوری آپ نے مارننگ کا آپ کا میرٹ نہیں بنتا باقی سٹوڈنٹس کا لسٹ میں نام آ گیا ہے آپ کا نہیں آ رہا میرٹ زیادہ جا رہا ہے اب آپ پرشان ہو میں نے تو مارننگ میں اپلائے کیا تھا جبکہ میں نے تو ایوننگ میں اپلائے ہی نہیں کیا تو اب میرا کیا نام ایوننگ میں آ جائے گا تو جی ہاں انیورسٹی خود سے ایڈجسٹ کر دیتی پہلی لسٹیں مارننگ کی لگیں گی دن ایوننگ کی لگیں گی اسی طرح جتنے بھی بی ایس پروگرامز ہیں انیورسٹی نے یہی اصول اپلائے کیا کہ مارننگ اور ایوننگ الگ الگ اپلائے کرنے کا کوئی بھی چکر نہیں ہے صرف اور صرف آپ کی اوپن میرٹ پر ہو جاتا ہے جب آپ اوپن میرٹ پر اپلائے کرو گے تو آپ کا مارننگ میں بھی اپلائے ہو گیا اور آپ کا ایوننگ میں بھی اپلائے ہو گیا آگے سسٹم جب ساری بات آتی ہے وہ آ جاتی ہے آپ کے میرٹ پر آپ کا میرٹ کہاں پر رکھتا ہے سٹارٹ اپ کہاں سے ہوتا ہے انڈ اپ کہاں سے ہوتا ہے وہ پھر بات کی باتیں ہیں لیکن جب آپ اپلائے کرتے ہو اگر آپ لوگ اس ٹینشن میں رہو گے کہاں جی میں نے تو اپلائے ہی نہیں کیا تو مارننگ میں یا میں نے تو ایوننگ میں اپلائے ہی نہیں کیا تو میرا کیا ایڈمیشن ہوگا نہیں ہوگا تو اس چیز کو ابھی سے کنسیپٹ یہ اپنا خصاف کر دو اپنا دماغ سے یہ بات نکال دو مارننگ اور ایوننگ کا کوئی چک کرنی ہے اسی جو آپ کی فیس چلان ہے ایک ہی پانسو پچاس روپے کا ہوتا ہے چاہے ڈی پی ٹی کا ہوگا یا فارم ڈی کا ہوگا یہ جتنے بھی بی ایس پر کے پروگرامز ہیں ان سب کی چلان فیس جو وہ ہے ساڑھے پانچ سو روپے فارم ڈی کا مجھے نہیں پتا دو ہزار سترہ میں تو میری جو فیس تھی چلان کی وہ تھی ساڑھے پانچ سو روپے میں نے ڈی پی ٹی میں بھی اپلائے کیا تھا اور فارم ڈی میں بھی اپلائے کیا تھا تب تو میں نے اتنی پی کی تھی اب دو ہزار اکیس ہے فارم ڈی میں کتنی چلان فیس ہوگی کیا ہوگی وہ آپ خود سے جب چلان جنریٹ کرو گی کمپیوٹر والے کے پاس خود سے اپلائے کرو گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا تو جیل enlightenment جب آپ اپلائے کرو گے آپ کی مورننگ میں بھی اپلائے ہو جائے گی اور آپ کی ایوننگ میں بھی اپلائے ہو جائے گی اس کے بعد آپ velocidad وقت قرمان میں مürننگ مürنٹ بنے گا تو آپ کو مورننگ میں یونیورسٹی ایڈجیسٹ کر دے گی ڈی پی ٹی میں یا فارم ڈی یا allied health census کے کوئی پروگرامز میں سے یا بی ایس پروگرامز کے اب تو ایڈمیشن کلوز ہو چکے ہیں اس میں بھی آپ کو اسی طرح ایڈجسٹ کرتے ہیں یا پھر آپ کا ایوننگ میں اگر میریٹ بنا تو آپ کو پھر وہ یونیورسٹی والے مورننگ میں ایڈجسٹ کریں یا ایوننگ میں ایڈجسٹ کریں وہ پھر آپ کے میریٹ کے اوپر ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں کا اکثر یہ بھی کوئیسن آ رہا تھا کہ جو ڈی پی ٹی ہے یہ اینول سسٹم ہے ہنجی یہ اینول سسٹم ہے اس میں کوئی سمیسٹر سسٹم نہیں ہے جبکہ فارم ڈی جو ہے وہ سمیسٹر سسٹم ہے اینول سسٹم نہیں ہے سمیسٹر سسٹم وہ ہوتا ہے کہ میڈز ہوتے ہیں فائنل ہوتے ہیں یعنی کہ ساڑھے چار مہینے کے بعد آپ کا ایک سمیسٹر ختم ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ کا دو مہینے میں میڈز اور اٹھائی مہینے میں آپ کے فائنل پھر اسی طرح یہ سسٹم چلتا جاتا ہے اور جبکہ جو ڈی پی ٹی ہے نا وہ اینول سسٹم ہے اینول سسٹم میں مطلب یہ کہ آپ کے ایک سال بعد ہی پیپر ہوں گے ایک ساتھ ہی پیپر ہوں گے جتنا بھی آپ نے ایک سال میں سارا سلیبس پڑھا ہوگا اس کا ایک ساتھ آپ سے پیپر لے دیا جائے گا جبکہ فارم ڈی کا یعنی کہ سمیسٹر سسٹم ہوتا ہے ساڑھے چار مہینے میں جو آپ نے پڑھا ہوگا وہ آپ سے پیپر لے لے جائے گا آپ سے نیکس سمیسٹر میں آپ کی جو ایکزامز ہوں گے وہ ہوں گے ٹھیک ہے اور آپ کا یہ بھی موسیقی قویسان آ رہا تھا کہ جو ڈی پی ٹی ہے یا الائیڈ ہیل سینسز کے پروگرامز ہیں یہ سرگوڈہ میڈیکل کالیج میں ہوتے ہیں یا سرگوڈہ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں سرگوڈہ میڈیکل کالیج میں ہوتے ہیں ڈی پی ٹی اور الائیڈ ہیل سینسز سرگوڈہ میڈیکل کالیج کا کیمپس الائیڈہ ہے یونیورسٹی سے ہٹ کے ہے یونیورسٹی سے ہٹ کے کیسے دور ہو جاتا ہے یعنی کہ جو یونیورسٹی آف سرگوڈہ ہے اس میں فارم ڈی ہوتی ہے فارم ڈی جتنے بھی باقی بی ایس کے پروگرامز ہیں انگلیش کمیسٹی فیزکس انجینرنگ پولیٹیکل سائنس انٹرنیشنل ریلیشنشپ فورڈ سائنسز ایچ انڈی یہ سارے جتنے بھی پروگرامز ہیں یہ سرگوڈہ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں جبکہ ڈاکٹر آف فیزیکل تھیرابی ڈی بی ٹی اور الائیڈ ہیل سینسز اور ایم بی بی ایس اور بی دی ایس یہ ہوتے ہیں سرگوڈہ میڈیکل کالیج میں یعنی کہ یہ ہے سرگوڈہ یونیورسٹی ایک سائٹ پر ہو جاتی ہے جس میں فارم ڈی بی ایس اور باقی بی ایس پروگرامز بھی ہیں یہ سرگوڈہ میڈیکل کالیج جس میں ڈی پی ٹی ہے آپ کی جس میں آپ کی کیا ہے ڈی پی ٹی آپ کی الائیڈ ہیل سینسز کا کوئی پروگرام آ جاتا ہے اور آپ کی وہ ایم بی بی ایس اور بی دی ایس اور باقی جتنے آپ کو پتہ ہے پیتھالوجی کروا رہی ہے وہ بھی آپ کا اس سرگوڈہ میڈیکل کالیج میں آ جاتا ہے جبکہ سرگوڈہ یونیورسٹی میں باقی اور پروگرامز ہیں جبکہ یہ والا کیمپس جو ہے علائدہ ہے سرگوڈہ یونیورسٹی سے ہٹ کر رہے ہیں تو امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں میں موسٹی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے پر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اے سے لے کر زی تک ساری ڈیٹیل ملے تاکہ آپ لوگوں کو کوئی ایشو نہ بنے تو آپ اس میں برشانی نہ ہو آپ کے مورننگ ایر ایوننگ کا کوئی چکر ہوگا تو کوئی چکر نہیں ہے ایوننگ میں اپلائی ہوگی مورننگ میں اپلائی ہوگی بعد میں آپ کا ہاتھ ہے میریٹ جس میں آپ کا میریٹ بنے گا اس میں آپ کو ایڈمیشن دے دیا جائے گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتا ہے نیس ویڈیو میں اپنے دھیر سارا خیار رکھے اور میک شور کہ آپ نے سنجھل کو سبسکرائب کیا اللہ حافظ